ابھی منچ اسے کہا گیا کہ آدھر نہیں ہے ارجن رام جی نے مقام کو گود لیا مجھے لگتا ہے کہ میں تو اس سماج گنگا سے اور قلدیب جی سے سب سے ہاتھ جوڑ کر کے نویدن کروں گا کہ میں مقام کو تو گود نہیں لے پا ہوں گا لیکن یہ سماج مجھے گود لے لے میں اس سماج کے ساتھ میں چوبیس گھنٹے تین سو پیل سٹھ دن اس کے حیطوں کی دکشہ کے لیے اس ہنگمز کروں گا اس بات کے لیے آجیباً پرسی بندتہ عبیقت کرتے ہیں میں ایک بار پھر سب کا بیوادن کرتا ہوں بولیے گروہ جمبیچور بھگوانے کی اب ہم ہمارے بیچ میں جل سکتی منتری بھار سرکار کے جوتپور کے سامسد ماننی گجدر سنگزی سیکھاو صاحب سے گزاریس کروں گا کہ یہاں ڈیس پر پدارے اور اس دھرم شبہ کو سمبوتیت کریں گے پرم آدنی گجدر سنگزی سیکھاو صاحب بولو گروہ جمبیچور بھگوانے کی بولو مکتی دھام مکام کی بولو وشنو بھگوانے کی سمراتل دھورے کی گروہ جمبیچور بھگوان کی اس پویتر نروان استھلی اس مکتی دھام مکام کے پویتر پرانگن میں آئے اوجت آج گروہ مہاراج کی اماوسیہ کے وارش کارکرم کے اوزر پر ہم سب صحبہ گشالی ہیں کہ آج ہمیں بھارت کے اپرا شوپتی کسان پریوار میں جنمے مہا مہیم جگدیب دھنکرستا آپ کا ساندھ ملا ہے میں راجستان کی دھرتی پر بھارت سرکار کی کیابنٹ میں راجستان کا پرتینی دی ہونے کے ناتے آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کا من پوروک ابنندن اور آبھار گیاپت کرتا ہوں میں آپ کا اور بھی ادھیک ردے کے بھاؤں سے ابنندن اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ اس پویتر دھام پر نہ کول خود پدھارے اپنے جنمت ان کے افسار پر پدھارے ابھی تو آج ہماری ماتر سو روپا آدھرنیاں ڈاکٹر سودیش دھنکڑ جی کو بھی لے کر پدھارے ہیں میں آپ کا اور آدھرنیاں سودیش دھنکڑ جی کا سہ پریوار سہ پتنیک سواگت کرتا ہوں ابنندن کرتا ہوں مطرح اس مہتوپون کارکرم میں منچ پر براجے ہوئے وشنوی رتن شردے بھجنلال جی کے سبتر اور وشنوی وہاں صبح کے سنرکشت میرے بھائی شریف کلدیب وشنوی جی کا بہت سارا دھنیواد اور ابنندن کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس دھرم صبح میں مجھے نیک اول آپ سب کے بیچ میں آنے کا افسر پردان کیا ابھی تو آپ سب سے باتچیت کرنے کا بھی افسر دیا ہے اور اس پویتر دھام پر جو پورے وشوے کے لیے اس ورطمان سمیہ میں اور بھی ادھک پراثنگی کو گیا ہے اس پویتر اسطحان کے درشن کرنے اور اس پویتر بھومی کی جو رنج رج کا ایک کے کن جو سونے کے برابر ہے اس کو اپنے سر پر دھارن کرنے کا افسر دیا ہے میں ردی پوروک کلدیب جی کا بھی ابھی نندن کرنا چاہتا ہوں منچ پر آسین دھرم کی دھوجہ کو اکشن رکھنے کے لیے اور گروہ جمبیشور بھرا بھگوان کی پرمپرہ کو قائم رکھتے ہوئے سماج میں ان انتیس نیموں کا پالن ہو اور ان کے پرتی جو وشواس پورے وشوا بھر میں جس طرح سے بڑھ رہا ہے اس کو پرکیرتیت کرنے کے لیے بھگوان کا بیش دھارن کی ہوئے مقام پیتھا دیشور شردے رامننجی مہاراج جاموا کے پیتھا دیشور مہنت بھگوان داز جی لالا سر ساتری کے مہنت ستشیداننجی مہاراج آپ سب کے بھی چرنوں میں میں شیش نون کر کے اب عبادن کرنا چاہتا ہوں آپ کو پرنام نویدن کرنا چاہتا ہوں منچ پر اپستے اکھیل بارتی ہے وشنوی مہا سبا کے پردھان اور سیوہ کی پرتیمورتی جنہوں نے اپنے جیون جس دن سے پردھان بنے اس دن سے ہی علاقی ورشوں سے سماج میں بھاما شاہ کے روپ میں ان کی پہچانتی لیکن جس دن سے پردھان بنے پورن منویدن سے سماج کی سیوہ کے لیے اپنے آپ کو اپنے جیون کو سمرپت کیا ہے آج اس حفظر پر میں ان کا بھی عبینندن کرنا چاہتا ہوں ان کا عبیبادن کرنا چاہتا ہوں منچ پر اپستے آج اس مہتوپورن کارکرم میں بھارت سرکار میں میرے ساتھی ورشت ساتھی اس بھی کانے لوگ سبا کے پرتی نیدی آدھرنی آرجن رام میگوال جی میرے چھوٹے بھائی بارڈ میر کے سانسد اور بھارت سرکار میں کرشی راجے منتری شریق علاج چہدری جی منچ پر اپستے راجستان سرکار کے ونہوں پر یاورن منتری آدھرنی سکھرام وشنوی جی بھارتی ایجنتہ پارٹی کے بریشت نیتا اور راجے سبا کے سانسد آدھرنی راجندر گہلو جی منچ پر اپستے میرے ہی لوگ سبا کشیتر میں فلوہ دی ویدان سبا کا پرتینی دتو کرنے والے میرے بڑے بھائی آدھرنی شریق پبارام وشنوی جی میرے چھوٹے بھائی ستانی ویدھائک شریق بیہاری وشنوی جی میرے آبین میتر ہریانہ سرکار کے پورو منتری فتحباد کے ویدھائک چودری دھوڑا رام جی آدھرنیا پورو ویدھائک شریمتی رینو کا چودری رینو کا وشنوی جی آدھرنیا ہیرالال وشنوی جی شدے رامیشو ڈوڈی جی مہا سبا کے سبھی پدادی کاریگن اس مہتوپورن کاریکرم میں منچ پر اپستیت سبھی جنپرتینی دیگن پورو جنپرتینی دیگن منچ کے سامنے بیٹھے ہوئے سبھی پنچائیتی راج اور بیبن نیستوروں پر اپنے سیوائیں دے رہے سبھی جنپرتینی دیگن پریعورن کے پریم کو اپنے ردائے میں دھارن کرتے ہوئے اپنے جیون کا آنگ بناتے ہوئے پورے وشو کو پریلت کر رہے ہیں میرے وشنوئی سماج کے سبھی بھائیوں بہنوں میں آپ سب کے شریچرنوں میں نورن پرنام کرتا ہوں آپ سب کا بیوادن کرتا ہوں مدرو میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا سمیہ کی سیمیتہ ہے اور پہلے ہی کاریکرم ویلمب سے چل رہے ہیں لیکن ایک دو وشے جن کے بارے میں ابھی چرچہ ہوئی میں چھوٹے چھوٹے سنگشیپ میں ان کی بات آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا آرکشن کا کہ بھارت سرکار کی سیواؤں میں کیندر سرکار کی سیواؤں میں وشنوئی سماج کے یوکوں کو یوکتیوں کو آرکشن ملے اس کی مانگ سماج پچھلے بہت دن سے کر رہے ہیں میں آج اس منچ پر کھڑے ہو کر کے آدھنی شریف کلدیپ چودری جی کو جو سماج کے سنرکشک ہیں آدھنی شریف دیویندر بوڑیہ جی کو آدھنی پبا رام جی کو بیہاری جی کو ان سب کو میں آشوست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار ہم ایک تیتھی تیہ کریں میں آدھنی گرہ منتری جی اور پردان منتری جی سے سمیہ سلسچت کروں اس دن آپ سب لوگ پتہ رہیں ہم سب لوگ جا کر کے سماج کی اس جائج مانگ پر جا کر کے سماج کا پکش پوری مجبوتی کے ساتھ رکھنے کے لئے کام کریں گے میں آج اس سماج کے اس سماج کے اس پویتر سماگم میں اس بات کے لئے آپ کو بھروسہ اور وشواس دلانا چاہتا ہوں کہ میری ارجہ اور کشمتہ کا ایک بھی بندو ایک بھی کن اور میرے ردے کا ایک بھی بھاؤ میرے کوشل کا ایک بھی حصہ جو ہے اس سماج کی مانگ کو پورا کرنے سے کے لئے پریاس کرنے سے بچا کر کے نہیں رکھوں مدرو وشنوی سماج نے جو آج پورے وشو پر کی چنتہ کا بشے ہے جیسا میں نے کہا کہ آج وشنوی سماج پورے وشو کو پریابرن کی چیتنا کی پریڑنا دے رہے جب پورا وشو اور وشو کے انیک دیشوں میں لوگ سامانیے نارمیڈک جیون جیتے تھے آدھی واسی کی طرح جیتے تھے پیڑ کی چھال باندھ کر کے یا کسی طرح سے کپڑا لپیٹ کر کے یا چمڑا لپیٹ کر کے اپنے تن کو ڈک کر کے رہتے تھے اس سمیے میں بھی اس دیش میں ریشیوں نے منیشیوں نے پریابرن کی مہتہ کا ویدان ہمارے سماج کے لئے کیا تھا اور سماج کو پریابرن کے گھٹکوں کا مہتہ کو سمجھانے کے لئے انہوں نے دھارمی کاستہ اور مانیتہوں کا مار گئے خوجات جو کوئی بھی دیتا ہے جو سے دیوتا کے صوروپ میں پوجھنے کا ویدان ہمارے ریشیوں منیشیوں نے کیا ہمارے ویدک ریشیوں نے کیا اپنی رچاؤں میں کیا ماتہ پیتہ ہمیں جیون پردان کرتے ہیں انہیں دیوتا کے دیوی کے صوروپ میں ماننے کا ویدان کیا سنت اور گروہ ہمیں گیان دیتے ہیں انہیں بھگوان سے بھی اوپر ماننے کا ویدان کیا پرکرتی اور پریابرن کے ویبن نے گھٹک چاہے دھارتی ہمیں جیون دیتی ہے اور جیون سے لے کر کے جیون کے انت تک بوجھن اور بوجھن کے بعد میں انت میں اپنے آنچل میں ہمیں سمائیت کرتی ہے اس دھارتی کو ماتہ کے برابر درجہ دے کر پوجھنے کا ویدان کیا گو ماتہ ہمیں دودھ دیتی ہے اسے گو کپلہ کے روپ میں دیوی کے روپ میں پوجھنے کا ویدان کیا پیپل کا برکش آج بگیانے کیوں مانتے ہیں کہ وہ آکسیزن دیتا ہے چوبیس گھنٹے آکسیزن دینے والا ایک ماتر جو ہے وہ پیڑ ہے اسے دیو کے روپ میں ماننے کی آراد نہ کی ندیوں کو دیوی کے روپ میں چہتالہ جلاشیوں کو طالبوں کو دیوتا کے روپ میں ماننے کا ویدان ہمارے پوجھنے کا ویدان سماج کو ان پرکرتی اور پریابرن کے گھٹکوں سے جوڑنے کے نمت ہمارے رشیوں منیشیوں نے کیا تھا جب پوری دنیا مکاس کی راترہ میں آگے بڑھ رہی تھی تب دور درشتی اور دیوی درشتی رکھنے والے گروہ جنبیشور بھگوان نے سینکڑوں سال بعد ویشو کے سامنے جس طرح کی چنوٹی کھڑی ہوگی جیسا سنکٹ آنے والا ہے اس کو اپنی دیوی درشتی سے دیکھ کر کے آج سے پانچ سو سے بھی سادہ سال پہلے اس بات کا ویدھان کیا تھا کہ پیڑ کاٹنا نہیں ہے پہپرانیوں کی رکشہ کھڑنا ہے اور اس پریابن کی رکشہ کے لیے یگیہ کا ویدھان انہوں نے کیا تھا آج اگر دنیا میں ویگیانی کسی ایک بات سے چنتی تھے تو وہ پریورتن جلوائی پریورتن سے کلائیمیٹ چینج سے چنتی تھے مجھے ویشو بھر کے منچوں میں جا کر کہ اس ویشو پر بات کرنے کا جل شکتی کے منتری ہونے کے ناتے افسر ملتا ہے میں ان سارے ویگیانکوں کے سر پر ماتے پر وہ چنتا کی لکیریں سبشت روپ سے عنوہ کر پاتا ہوں جن ویگیانکوں کے بھروسے یہ پورا ویشو پرکرتی اور پریورتن کو باندھنے اس کو کابو کرنے کے لیے چلا تھا آج سب سے زیادہ ڈرے ہوئے اگر کوئی ہیں اور وہ آج بھارت کے ویدھی اور ویدھان کی طرف دیکھتے ہیں بھارت کی سانسکتک مانیتاؤں کی طرف دیکھتے ہیں بھارت کے گیان کی طرف دیکھتے ہیں اور بھارت سے پریڑنا لیتے ہیں یہ نشت روپ سے ہم سب کے لیے ایک ایسا افسر ہے جب بھارت بھارتی ہے اور بھارتی اطاقہ کی مہتہ پورے ویشو میں بڑھ رہی ہے ایسے سمیمے ہم سب کو کام کرنے کا افسر ملائے یہ ویچار یہ سانسکار پرکرتی تو کر کے پورے ویشو کے لیے پریڑنا بنیں اس کے لیے ہم سب کو آہا سے پرنگ لے کر کے سنکل پر لے کر کے آگے بڑھنا میں ایک ویشو کو آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں مجھے تھوڑا دکھ ہوا تھا اس لیے میں آج اس سماج گنگا کے سامنے اس بات کی چرچہ کرنا چاہتا ہوں ابھی کچھ دن پہلے ایک پرکرن ہوا اور اس پرکرن میں جس طرح سے بینا کسی آدھار کے بینا کسی ٹھوس جانکاری کے میڈیا کے کسی ویکتی نے جس طرح کا اُلے کیا تھا اس کے بعد میں جس طرح سے سماج کو اُدویلت کرنے کا کام کیا گیا تھا اور جس طرح کی پرتیگریہ سماج نے دی تھی مجھے پورا بھروسہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ وشنوی سماج کا کس طرح کا کی بھاونا پیڑ پرکرطی پریہورن ہیرن اور سبھی جنگجیب جنتوں کے لیے ہیں لیکن سماج کو اُدویلت کرنے کے لیے جس طرح کا شڑینتر رچا گیا لیکن میں دنیوات کرنا چاہتا ہوں آج اس موقع پر کھڑے ہو کر کے آدھرنی چودری کلدیپ سی کا آدھرنی دیویندر جی کا اور آدھرنی جسون سنگی کا اور بھی سپالٹس سماج کے سبھی ورشت جنوں کا کی جب سرکار نے میرے سنگیان میں وشیہ آیا میں نے آگرے کیا آدھرنی بھوپیندر جی کو اور میں اس سمائے پر دنیوات دینا چاہتا ہوں آدھرنی موڈی جی کا اور آدھرنی بھوپیندر آدھرنی آدھر جی کا کہ جتنے ورشوں سے مانگتی کہ تال چھاپر کو عبیارن نے بنایا تھا اس کو سینکچوری گوشت کی جائے بھارت سرکار نے نرنے کر لیا ہے کہ اس کو سینکچوری گوشت کی جائے گی اور انہوں نے گوشت کرنے کا نرنے لے لیا ہے اور ترنت انہوں نے جو ہے اس کا کلیریفیکیشن لوٹ مہدی پردیش سرکار سے ایشو کروایا کہ اس طرح کا کوئی گھٹنا کہیں بھی نہیں ہوئی آج جس طرح کا اس سوشل میڈیا کے چلتے جس طرح کا وائیو منڈل بنا ہے ہم سب کو سجگ رہنے کی عابض شکت ہے کہ کچھ شرارتی تت جو سماج میں وگڈن کرنا چاہتے ہیں کچھ شرارتی تت جو شاید اس سماج کی ایکتہ کو کم تر کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے نیت سوارتوں کے چلتے ہیں اس طرح کے ویشیوں کو سماج کے بیچ میں چھوڑنے کا کام کرتے ہیں سوشل میڈیا کے مادیم سے دیفرنٹ پلیٹ فارمز کے مادیم سے کہیں نہ کہیں اس ویشی کو آگے بہتا بڑھانے کی بات کرتے ہیں بھاونا بھاواتی ریک میں ہم سب لوگ بھی اس کے ساتھ میں جڑ جاتے ہیں مجھے بھی ایک بار کی جب صبح صبح کیلاز چوہدری جی نے فون کیا تھا مجھے بھی ایک بار جھٹکہ لگا تھا میں نے ترنت بوپندر یادو جی کو فون کیا انہوں نے کہا بھائی صاحب اگر ایسا کچھ کر رہا ہے تو اس کے لیے اتنی لمبی پرکریہ ہوتی ہے کہ دو تین سال تک تو اس پرکریہ کو پورا کرنے میں لگتے ہیں کہیں اس کی کلپنا بھی نہیں اور انہوں نے ترنت مجھے اس کے سارے دستاویج بھیجے تھے تو ہم سب کو کسی بھی اس طرح کے بیشے کو لے کر کے اور آج کیونکہ بھارت جس مقام پر کھڑا اور جس پریورتن کے دور سے ہم سب گزرنے اور جس پریورتن کے دور میں ہم سب کو جس طرح کی سابدانی رکھنے کی آوشکتہ ہے اس ٹرانسفورمیشن کے دور میں میں آپ سب سے آگرہ کروں گا کربت کے نیویدن کروں گا آدھنیہ کلدیب جی کا دھنیواد دیتے ہوئے ان کا ابنندن کرتے ہوئے کہ ہم سب کو اپنے آچرن اور بیوہار میں جمعہ داری لانے کی آوشکتہ ہے یہ انوسیٰ چیت سماج ہے اس لئے میں یہ نیویدن آپ سب کے سامنے کروں مطروں میں اپنی بات سماجت کروں اس سے پہلے ایک میشے اور رکھنا چاہتا ابھی منچ سے کہا گیا کہ آدھنیہ ارجن رام جی نے مقام کو گود لیا مجھے لگتا ہے کہ میں تو اس سماج گنگا سے اور کلدیب جی سے سب سے ہاتھ جوڑ کر کے نیویدن کروں گا کہ میں مقام کو تو گود نہیں لے پا ہوں گا لیکن یہ سماج مجھے گود لے لے میں اس سماج کے ساتھ میں چوبیس گھنٹے تین سو پیس سر جنس کے ہیتوں کی دکشہ کے لیے اس انگرز کروں گا اس بات کے لئے آجیبن پرسی بدتہ عبیقت کرتے ہیں میں ایک بار پھر سب کا بیوازن کرتا ہوں بولیے گروہ جمبیشور بھگوانے کی